آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چندی سے اپنی بہن کی چینل کو سسکرائب کر لی تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آج جو عمل آپ کو میں بتانے لگی ہوں بہت زیادہ آپ کی فرمائش پر کہ اللہ پاک نے انسان کی بہت سے ایسی چیزیں یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بہت طاقت رکھی ہے کیونکہ رزق ہے نا تو اسی وجہ سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی آپ زیادہ تر جو ہے آپ سے پیار محبت کی عمل بتاتی ہیں لوگوں کو آج کل جتنی نفس نفسی کا دور ہے ایک محبت ہی تو ہے جو کم ہے جب اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ سے ایک طلق قائم ہو جاتا ہے جب آپ اس عمل کی ویڈی سے پانچ وقت کے نماز پڑھتے ہو یا اپنے پیاروں کو محبت آنے کے لئے دل سے نماز پڑھتے ہو تو صحیح ہوتا ہے کہ اپنی رب سے آپ کا طلق قائم ہو جاتا ہے تو جو آپ میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں وہ آپ ضرور کیجئے گا اب سب سے پہلے طریقے سے میں آپ کو جیسا کہ ہر دفعہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتی ہوں لیکن اس کا دیکھیں میں نے اپنا جو مقصد ہے وہ آپ تک پنچا دیا آپ کا کام ہے کہ میری حدیث کو میرے نبی کی پیاری پیاری حدیث کو زیادہ نہیں تو کم اس کام چالیس حدیثوں کو راہے اللہ کریں لوگوں تک کنچائیں تاکہ صدقہ جاریہ ہو جو سننے والا ہے اس پر فرض ہے کہ میری چالیس حدیثوں کو آگے راہ کریں تاکہ ان کے مشکلہ سانے ہیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں چاہے وہ نفلی نماز ہو چاہے نماز کا وقت ہو تو اس لئے میں آپ کو کہتے ہیں جب کوئی عمل کریں نفل ضرور دو پڑے توبہ کے پہلے اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں پھر دو حاجت کے تاکہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے کوئی گناہ ہے تو معاف کر دیں کوئی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں تو حاجت رواہ ہے تو میرے رب مجھے معاف کر کے میری دعاوں کو قبول کر لیں اور جو میں چاہتی ہوں میری رضا آپ سے جوڑی آپ کی جو رضا ہے وہ عطا کریں جو آپ کی رضا ہے اس پہ میں مطمئن تو جو میری رضا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے دل کو جانتے ہیں تو آپ فورا میری دعا کو قبول کر لیں گے ایک رب سے طلق تو پہلے بان جائے جو بھی دعا مانگیں گے ابھی مو سے بھی نہیں کریں کہ دل میں آواز ہوگی تو فورا قبول ہو جاتی ہے آپ یقین مانیں کہ میں ابھی دل میں کوئی بات سوچتی ہوں الحمدللہ وہ پوری ہو جاتی ہے جب اپنے رب سے طلق قائم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں پر خاص فضیلت اور رحمت اور برکت کرتا ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آج ایک بھائی کی طرف سے میں آپ کو کچھ سمجھانے لگی ہوں وظیفے میں بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی بہت سے ہم نے جو ہے عمل دیکھے ہیں یہ سبز میرچ سرخ میرچ کا عمل جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی ایک ایسا عمل صرف ایک ہری مرچ آپ لیں ایک ہری مرچ انتہائی آسان آپ یقین مانیں کہ بہت خوبصورت عمل ہے کوئی اس میں توبہ نوز بلہ گناہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آسان سا عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا عمل ہی پڑھائی ایک سبز میرچ لیں دن اتوار کا ہونا چاہیے وقت مغرب یا پھر عشاء تحجر یا پھر فجر پاک صاف کپڑے باوضو دو نفل توبہ دو نفل حاجت کے پڑھ کے اپنا عمل شروع کریں ایک کاغذ لیں کاغذ کے اوپر اپنا نام اپنی والدہ کا نام ساتھ میں درمیان میں آپ نے کیا لکھنا ہے یا افوو یا افوو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے یا غفورو یا افوو دو لفظ لکھنے کے بعد جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کی ہسپنڈ یا میہ بیوی کا مسئلہ ہے کوئی بہن بھائی میں آپ سے اس حد تک پریشانی ہے اپنوں گھملانے کا اپنے گھر میں پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے اس کے لیے یا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے کہیں رشتے کی بات چل گئے اور وہاں پہ کوئی جواب نہیں آ رہا تو یہ عمل کریں رشتے کا یہ ہے کہ جس کا رشتہ آیا ہے اس کا نام جس سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں پتا تو اما ہوا ہم ایک ہی نسل سے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کرنا نمبر تین سب دس میرچ بلکل ہری ہو وہ باسی نہ ہو یا کافی عرصہ پہلے گی تازی ہو بالکل اور کمس کم تین انچ مطلب کہ ہو اس کی لیند ٹھیک ہے بڑی ساری اب آپ نے وہ کاغذ کے پر نام لی کہ اس کے پر آپ نے کاغذ اچھی طریقہ وائٹ کلر کا کاغذ ہو سفید کلر کا اس کے پر نام لی کہ تو آپ نے پڑھائی یا غفورو یا غفورو تیتیس مرتبہ یا ودودو یا ودودو تیتیس مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ دروشی یا غفورو آپ اپنے لیے پڑھائی کریں یا ودودو جس سے آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھائی کریں ایک دن کا عمل آپ یقین مانیں ایسا عمل آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اب سبز میرچ کو کیا کرنا ہے آپ نے سبز میرچ کو دیکھیں ایک دھم سے تو وہ جلے گی نہیں اس کو کمس دھم تین دن دھوپ ہے دوست خوشک کریں اور اگر نہیں ہے تو کاغذ کھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے کاغذ نہیں کھولنا آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ اپنے کسی طوے کے اوپر رکھ کے ہلکا سا سیکھ دلا کے تو آپ اس کو پاس اپنے رکھ لیں ٹھیک ہے کاغذ نہیں کھولنا اس کو کسی اچھے سے کپڑے میں لپیٹ کے اس کو کہیں تہ میں چھپا دیں یا پھر کسی وزن کوئی ایسا وزن ہے اس کے نیچے رکھ دیں ٹھیک ہے لیکن بید بھی نام کی نہ ہو تھوڑا انچری جگہ پہ رکھئے گا اس طرح کی تھوڑا سا وزن ہونا چاہیے اس کے پر جب آپ کو ضرورت ہو اپنے پیاروں کو بلانے کی ان کو منانے کی تو آپ نے بس یہ کام کر ہے آپ نے صرف وہ جو میچ ہے اس کو آپ نے وزن کے نیچے ہلکا سا سیکھ لگوا کے یا گرم مطلب کہ اس کو چلے کے نیچے رکھے یا دھوپ میں رکھے تو چتنا ہیٹر ہوگی اس کے اندر آپ یقین مانیں اتنے ناموں کے اندر طاقت ہوگی اتنے جو موکلین ہیں وہ آپ یہ ہلپ کریں گے تو اکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کریں اور جب آپ عمل کر لیں ایک دفعہ بس آواز میں یہ کہہ دیجئے گا کہ اگر کوئی اللہ کے جو فرشتے ہیں یا موکلین ہیں ہمیں سن رہے ہیں تو اللہ کے حقوں سے ہماری مدد کریں آپ یقین مانیں آپ کا کام اسی دن ہو جائے گا انشاءاللہ عمل کو غور سے سنیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہے ضرور بتائیے گا اجازت ضرور لیجئے گا تاکہ میں بھی آپ کو سپورٹ کر سکوں اپنا خیال دکھئے جزا اللہ خیرہ